اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم کرنے والا ہے پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کو ڈسکرائب کرنا ہو تو ہم کون سے ایڈجیکٹیو یوز کرتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں عام طور پر ان کی اپیرنس کے بارے میں اور ان کے کریکٹر یا پرسنیلٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر ہم فیزیکل اپیرنس کے بارے میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہم عمر کے بارے میں دیکھتے ہیں جیسے he is a young اس کی عمر چھوٹی ہے he is middle aged یہ درمیانی عمر کا آدمی ہے اور he is old یہ بڑی عمر کے ہیں یا بھوڑے ہیں جیسے جیسے آپ کی عمر بڑی چھوٹے سے بڑی ہوتی ہے بال سفید ہو جاتے ہیں اور آپ کے آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی موٹا ہے یا پتلا پلم کہتے ہیں موٹے کو یہ آدمی فربا ہے پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی دبلی پتلی سی لڑکی ہے she is thin بہت زیادہ دبلی پتلی ہے thin اور slim کہتے ہیں دبلہ ہونے کو خالی تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اپیرنس کے حساب سے بھی کوئی موٹا ہے پتلا ہے اس کے حساب سے بھی لوگوں کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ہم فیزیکل اپیرنس میں دیکھتے ہیں کہ قد کتنا ہے she is tall یہ لڑکی لمبی ہے اور he is short اس لڑکے کا قد چھوٹا ہے اور اس کا قد جو ہے وہ درمیانہ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہم comparison کرتے ہیں کہ کوئی tall ہے کوئی درمیانی height کا ہے اور کوئی چھوٹا ہے پھر ہم لوگوں کے بالوں کے اوپر دیکھتے ہیں اگر کسی شخص کے بال بالکل نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں he is bald یہ شخص گنجہ ہے اور پھر اس لڑکے کے بال چھوٹے ہیں اکثر لڑکوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں اور لڑکیاں لمبے بال رکھنا پسند کرتی ہیں اس لڑکی کے بال لمبے ہیں she has got long hair پھر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بال لہریے دار ہوتے ہیں she has got wavy hair اور اسی طرح کچھ لوگوں کے بال سیدھے ہوتے ہیں اس لڑکی کے بال سیدھے ہیں she has got straight hair اور اس لڑکی کے بال کرلی ہیں she has got curly hair یا گھنگ ریالے بال ہیں اور اس لڑکے کے بال گہرے رنگ کے ہیں ڈاک ہیں ڈاک عام طور پر کالے سیاہ بال ہوتے ہیں اور اس لڑکی کے بال بھورے ہیں she has got brown hair اسی طرح کچھ لوگوں کے بال جو ہیں وہ لال رنگ کے ہوتے ہیں she has got red hair اور اسی طرح اس لڑکی کے بال جو ہیں وہ گولڈن ہیں فیئر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے بال گولڈن ہوتے ہیں پھر اسی طرح ہم لوگوں کی آنکھوں کے بارے بھی بات کر سکتے ہیں she has got small eyes اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں اور she has got big eyes اس کی آنکھیں بڑی ہیں پھر اسی طرح ہم جو ہیں وہ آنکھوں کے رنگ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں she has got green eyes آنکھیں سبز ہیں she has got brown eyes اس کی آنکھیں بوری ہیں اور پھر کچھ لوگوں کی آنکھیں گہرے رنگ کی ہوتی ہیں کالی ہوتی ہیں اور اسی طرح کچھ لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلے رنگ کی ہوتی ہیں she has got blue eyes اسی طرح ہم لوگوں کے فیس جو ہے اس کی بناوٹ کیسی ہے جیسے he has got a long face اس کا موں لمبوترا ہے کچھ لوگوں کا موں چکور ہوتا ہے he has got a square face چکور فیس ہے اور اسی طرح کچھ لوگوں کا موں گول بھی ہوتا ہے اس کا موں گول ہے she has got round face اور اسی طرح ہم یہ بھی کچھ لوگ آنکھ لگاتے ہیں کچھ نہیں آنکھ لگاتے he wears glasses وہ آنکھ لگاتا ہے اور کچھ آدمی جو ہوتا ہے ان کی داڑی بھی ہوتی ہے تو he has got a beard داڑی کو انگلیش میں beard کہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ موں چھے رکھتے ہیں he has got a mustache اب ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ my little brother has got brown eyes ٹھیک ہے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں my husband is tall and my nephew is short بتیجے کو nephew کہتے ہیں ہم ہماری فیملی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پھر فریل جو old people ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں فریل اور stocky کہتے ہیں پستہ کد اور موٹا ہونے کو ہم لوگوں کی appearance کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت زیادہ دبلہ پتلا ہو تو ہم اس کو slim کہتے ہیں اور بہت ہی زیادہ پتلا ہو تو ہم اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ یا skinny بھی کہہ سکتے ہیں تو جو build ہوتی ہے اس کو بھی describe کرتے ہیں my aunt is overweight میری auntie موٹی ہے my brother is well built میرا بھائی بہت اچھی جسامت کا مالک ہے he is overweight موٹے بندے کو overweight کہتے ہیں اسی طرح چہرے پہ scars بھی ہو سکتے ہیں نشان بھی ہو سکتے ہیں جب وہ دانیں نکلتے ہیں تو آپ نے پیچھے scars ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے چہروں پہ freckles ہوتے ہیں چھائیاں ہوتی ہیں brown run کے تل بہت زیادہ سے ہوتے ہیں اور کچھ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو چہرے پہ جھوڑیاں بڑھ جاتی ہیں جن کو wrinkles کہتے ہیں اور اسی طرح جب ہم دھوپ میں ہوتے ہیں ہمارا چہرہ کی رنگ ساملی سی ہو جاتی ہے اس کو sun tanned کہتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کے چہرے کی رنگت پلاٹ ہوتی ہے اس کو pale face کہتے ہیں ہم کا complexion ایسا ہوتا ہے تو اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ بہت neat and clean look دیتا ہے تو اس کو ہم tidy کہتے ہیں اور اگر کسی نے رنگ کسی کپڑے اچھے طرح dress اپنی بال الجوئے ہیں بٹن کھلا ہو تو ہم اسے messy یا aren't tidy کہتے ہیں look at the following example جیسے اس کو ہم describe کر سکتے ہیں یہ اپنے آپ کو describe کر رہی ہے i am medium height i am hazel height i am wear glasses i am slightly overweight اب جو دوسری ہماری personality ہے تو اس میں بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں کہ ہم attentive ہیں ہم faithful ہیں ہم honest ہیں hard working ہیں ہم جو ہیں وہ happy ہیں پیارے بچوں ہم اپنا character build کر سکتے ہیں اور جس طرح ہم ایک دیوار پہ جو ہے نا وہ انٹے لگاتے ہیں اسی طرح ہم اپنی habits کو عادات کو تبدیل کریں روز تو ہمارا character ایک دن اچھا ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں جو شکل و صورت کٹ کٹ دیا ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنی personality کو با اخلاق اور اچھے کردار کا بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلی جو ایک character کی خوبصورتی ہے وہ ہے سچ بولنا اور سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور جھوٹ بولنا فسک و فجور ہے فسک و فجور دوزف میں لے جاتا ہے یہ حدیث کے معنی ہے دوسری ہماری جو ہے ہمیں اماندار ہونا چاہیے اور امان کی لذت اور جینے کا مزہ جو ہے وہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق اس کو نصیب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ کرے جس سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لئے کرے اور کفر کی طرف لوٹنے سے اسے اتنی نفرت ہو جتنی آگ میں ڈالنے جانے سے ہوتی ہے پیارے بچوں اللہ کی کتاب جو رب کائنات ہے اس پر غور کرنے کی عادر ڈالو کیونکہ اللہ تعالی نے کچھ حقوق رکھے ہیں قرآن کے کہ ہم قرآن پر امان لائیں اس کی تلاوت کریں بار بار پڑھیں اسے سمجھ کر پڑھیں اس کے اوپر غور و فکر کریں اور پھر اس پر عمل کریں اور پھر اس کو پھلائیں بھی تو ہمارا کریکٹر تب ہی مضبوط ہو سکتا ہے جب ہم قرآن سے جڑیں اللہ سے جڑیں اللہ کے نبی سے محبت کریں اور پھر جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو ہم لوگوں کے اوپر بھی آسانیہ مہربانی کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کے لوگ جنت میں نمازوں روزوں کی کسرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی اور مسلمانوں پر رحم کرنے سے داخل ہوں گے تو پرسنیلٹی کریکٹر میں ایزی گوئنگ ہے لیزی یا سوست ہے ٹاکٹیو وہ زیادہ باتیں کرنا خوش رہنے والا اداس رہنے والا کائن میربان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا آنکائن ہر وقت چڑھ چڑھا پھر آنسٹ اماندار اور دھوکہ دینے والا فرینڈلی بہت زیادہ دوستی کرنے والا لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے والا آنفرینڈلی جو ہر وقت بازو چڑھائے لوگوں سے لڑائی کرنے کو تیار رہتا ہے کلاور چلاک جو ہر کام میں صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے تو یہ سارے ایڈجیکٹیو ورڈز ہیں جو پرسنیلٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں سلی بے پوف اور ہارڈ ورکنگ مینٹی تو جو مینٹ کرتا ہے بیٹا وہی کام یاب ہوتا ہے اور پھر ہے جیسے چونٹیاں ہر وقت کام میں لگی رہتی ہیں اور لیزی جس کو ہر وقت سونے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے جینرس فیاض جو اپنے پاس جو چیزیں ہیں وہ دوسروں کو بہت خوشی دے دیتا ہے اور پھر روڈ اور پولائٹ پولائٹ جو دوسروں کے ساتھ نرمی سے اچھے مینرز کے ساتھ پیش آتا ہے روڈ جو بھتمیزی کرتا ہے پیارے بچوں امیدہ آپ کو آج کا سب پسند آیا ہوگا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں